شریف پہنے گا چند دن لباس پہنے گا اس کے بعد جو اس نے دگری حاصل کی ہے جو اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے اس پر نوکری کے لئے لگ جائے گا اور نوکری کے لئے چلا جائے گا اب پہرے سلامی بھائیو میرا ذہن ایسا بن چکا تھا کہ سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے رزق حلال کمانا ہے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر جو بھی مجھے روزی ملے گی جو بھی مجھے جاب ملے گا میں اس جاب کو نہیں کروں گا میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا بیٹا میں نے تجھے پیسہ خرچ کر کے یہ دگری دلوائی ہے تو نوکری کر لے تو پہنے کر نوکری کر لینا آتے ہی مدنی لباس پہن لینا مگر پہرے سلامی بھائیو میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے یہ نیت کر لی مجھے نوکری نہیں کرنی ہے اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی نوکری کرنی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی نوکری کرنی ہے تو میں وہی نوکری کروں گا اور پہرے سلامی بھائیو میں نے سارے سرٹیفکیت پیک کر کے رکھ دیئے جس سے میرے گھر والے بہت ناراض ہوئے ایک دن میرے والدہ اور والدہ سوئے ہوئے تھے میرے والدہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی دستک دے رہے ہیں تو انہوں نے میرے والد کو جگایا وہی خواب تھا میرے والد صاحب اٹھ کر چلے گئے آپ سے پوچھا کہ کیا کام تھا آپ تو میرے بیٹے کی طرح معلوم ہوتے ہیں میرے بیٹے کی طرح آپ کا لباز ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک آپ کو حضرت بلا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے پورا چھیتی ہے تقریبا وہاں پر ہر طرف ہرے ہرے امام شریف کے تاج پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میرے والد صاحب نے دیکھا کہ اتنے سارے ہرے امام شریف والے آپ نے ملاقات کے لئے آپ باہر گئے میری والدہ بھی اپنے خواب میں دیکھ رہی ہے یہ منظر میرے والد صاحب ملاقات کے لئے چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں آپ کے سر پر بھی سبز امام شریف کا تاج سجا ہوا ہے اتنے نورانی ہیں اتنے نورانی ہیں میرے والدہ بھی کہتی ہے میں نے بھی دیکھا میرے والد کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا اتنا نورانی چہرہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور وہ ان کو ملاقات کرنے کے لئے والد صاحب گئے آپ نے ان کا ہاتھ چھما آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے آپ نے آپ کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا جس راہ پر تیرا یہ بیٹا چل رہا ہے یقیناً یہ راہ بہت اچھی راہ ہے تو اپنے بیٹے کو گالیاں دے کر اسے مار پیٹ کر کے اس راہ پر چلنے سے مت روکنا اس کو اس راہ پر ہی رہنے دینا انہوں نے میرے والد صاحب کو نصیت کی وہ روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئے میرے والدہ بھی روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئی اب والدہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا کب صدرے گا یہ کب چھوڑ دے گا یہ ماحول میرے والد سمجھنے لگے کہ شاید یہ اس لیے رو رہی ہے انہوں نے مجھے فجر میں بلایا بلا کر کہا بیٹا ہمیں معاف کر دے آج کے بعد ہم تجھے اس مدنی ماحول سے کبھی نہیں روکیں گے جا میں نے تجھے اس کام کے لیے وقت کر دیا تو جو کرنا چاہے کر آج کے بعد اس لباس کو مت تبدیل کرنا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی میں رہنا ہماری خوشی اسی میں ہے میں لوگوں سے یہ کہوں گا میرا بیٹا دولت نہیں کمایا میرا بیٹا دین کما کے آیا ہے میرا بیٹا اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے گسل دینے کے لیے کسی اور کی حاجت نہیں میرا بیٹا مجھے گسل دے گا آج کے بعد میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر میری جنازے کی نماز پڑھنی ہو تو مجھے کسی اور کی حاجت نہیں میرا بیٹا مجھے جنازے کی نماز پڑھائے گا میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں میرا بیٹا مجھے سنت کی مضابق قبر میں دفن کرے گا بیٹے مجھے اب دنیا کی تمنہ نہیں ہے نہ مجھے دولت کی تمنہ ہے تو اسی راہ میں رہنا میرے والد صاحب بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے داری شریف سجانی کی نیت کر لی اور الحمدللہ سر پر ٹوپی پہننے کی بھی نیت کر لی اور پینڈ شٹ کو آپ نے بھی ترک کر دیا اور میرے والدہ بھی سیرے اسلامی بھائیو ٹی وی پر بیٹھ کر فلم درامے دیکھنے کا ان کا بھی معمول تھا میرے والد صاحب بھی بیٹھ کر ٹی وی میں فلم درامے دیکھا کرتے تھے کہا کہ بیٹا میرا جوان بیٹا ہو کر فلم درامے نہیں دیکھتا ہے تو یہ بڑا اور بڑی کیوں ٹی وی پر فلم درامے دیکھیں آج سے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے گھر کا ماحول آج الحمدللہ پہر اسلامی بھائیو سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے میرے گھر کا ہر فرد یہاں تک میرے ہونے والی بچوں کی امی میرے بھائی ان کی ہونے والی بچوں کی امی سارے کے سارے الحمدللہ آج ہم ہم ہمارے امیرے لسنت شیخ طریقت مولانا محمد علیاس عطار قادری ہماری جان ہماری شان ہماری آن ہمارے پیارے باپا جان کے الحمدللہ ہم مرید ہو چکے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ پہرے اسلامی بھائیو میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کام کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا کوششیں کرتا رہا کوششیں کرتا رہا اور الحمدللہ پہرے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو میں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا اور اللہ کا کرم تھا کہ مدنی مرکز نے مجھ جیسے نکم میں سیاہ کار بدکار گناہگار کو قبول فرما لیا اور مدنی مرکز کہ جو ہمارے ذمہ داران تھے وہ میری ترویت کرتے رہے اور الحمدللہ میں وقف ہو چکا تھا اور آج الحمدللہ اس وقت جس شہر تھے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پہرے اسلامی بھائیو اس شہر میں صوبہ مشاورت کی خدمت کی میری ذمہ داری ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کریں اللہ تبارک وطالعہ مجھے نیک ماحول میں استقامت عطا فرمائے ہا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا بارگاہ